مسیحی برادری کے تین روزہ اعتماع زیارت مقدسہ مریم کی تقریبات خان کا ڈوگرہ کے نوہی علاقہ مریم آباد میں جاری ہیں ان تقریبات میں ملک بار سے لاکھوں کی تداد میں مسیحی ظاہرین شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں انتظامیہ نے ظاہرین کی خدمت اور سکورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں میں وزیراعظم پاکستان صدر پاکستان وزارت داخلہ کا نہایت میں شکور ہوں کہ انہوں نے مسیحیوں کو اس موقع کے اوپر فول پروف سیکیورٹی مہیا کی ہے اور ان کی جو خدمات ہے ان کی جو سوچ ہے پاکستان میں منارٹیز کے لیے وہ نہایت پوزیٹیو ہے عیسائی مذہب کے مطابق ایک سو باون برس قبل فرانس میں لودرس کے مقامپن مقدسہ مریم کا ظہور ہوا جس کی یاد میں ہر سال پاکستان سمیت دنیا بار میں تقریبات منقد ہوتی ہیں لودرس میں قیم پہاڑی کی تشبیح پر مریم آباد میں بھی مسیحی مرد و خواتین مقدسہ مریم کے مجسمہ کے سامنے اپنی منتیں مرادیں اور دعائیں مانگتے ہیں پاکستان میں امن اور سلامتی کے لیے اور دنیا کی سلامتی کے لیے مقدسہ مریم کے در پر ضرور دعا کریں پاکستان کے جو مسیحی ہیں یہ پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں اور ہمارے خون کا آخری کترہ بھی پاکستان کی سلامتی کے لیے ہر وقت حاضر ہے ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے شانہ بشانہ اس کی سلامتی کے لیے ہر وقت حاضر ہیں زیارت مقدسہ مریم کا یہ تین روزہ اجتماع گیارہ سپتمبر کی رات ملکی ترقی سلامتی امن اور بائی چارے کی دعوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو جائے گا زیارت مقدسہ مریم کے موقع پر مسیحی برادری کا یہ اجتماع اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے محمد اسلام غازی پاکستان ٹیلی ویئن نیوز مریم عباد شیخ اپورا